اچھا رات کیا ہوا آپ کے ساتھ بتاؤ ذرا سا رات اچھا جی یقین کریں اتنا خوف نا لائف میں میں نے 28 میں ایسا نہیں ہوا جیسا کل ہوا ہے اچھا کل ہوا یہ کہ صبح جلدی اٹھنا تھا آپ کو بتا ہے کہ آٹھ نو بجے اٹھنا تھا تو میں نے سچا کہ کوشش کرتا ہوں جلدی سو جاتا ہوں اب وہ جلدی کے چکر میں اب یہ اندھیرہ تھا روشنی ہوئی نہیں تھی تو میں لیٹ گیا بلٹی میں لیٹ گیا اب مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں ادھر ہی سویا ہوں جہاں لیٹا ہوں ادھر ہی میں لیٹا ہوں اور ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے کوئی پریزنس وغیرہ کوئی لائٹ شائٹ جلی ہے کچھ ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بلینکٹ ہٹا کے پہلے ایک کوئی کہیں سے آرہا ہے ایک آدمی کبھی کہیں سے سایا آرہا ہے پورا گھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس اندھیرے میں پیچز نہیں ہوتے جس طرح کوئی لائٹ ٹارگیٹی لائٹ مارتا ہے ایسے دیواروں پہ لائٹس آئی ہیں اور پھر اس میں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں اور میں اٹھا ہوں اٹھ کے میں یہ کچن والی سائٹ پہ آیا ہوں یہاں بھی اسی طرح اوپر جا کے دیکھا ہے ہر طرف سے کالے لباس میں لوگ ادھر ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں سوائے زیارتوں والے روم کے زیارتوں والے روم کا دروازہ تک جو ہے وہ بلیک ادھر تھا ادھر مجھے ایک چیز نظر نہیں آئی کہ وہ زیارتوں والا روم ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں بلکل اندھیرہ اور بلکل غائب زیارتوں والا روم باقی پورے گھر میں روشنی تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ اور آمدو رفت اور آمدو رفت مطلب کہ کبھی سائے کبھی لوگ کالے لباس میں اور یہ نہیں کہ کوئی مطلب کوئی ڈرونی شکل یا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں لیکن ان کی پریزنس کا اتنا خوف شاہ جی کہ میں کیا بتاؤں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں کہ عجیب وہ چکر اچھا اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی خواب وغیرہ دیکھے تو بندہ اٹھ جاتا ہے لیکن خواب میں بھی میں اسی جگہ پہ سویا مطلب لیٹا وہاں جہاں میں نارملی لیٹتا ہوں یا جہاں میں سویا ہوں تو وہ میں ڈسٹنکشن ہی نہیں کر سکا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت وہ میں بعد میں صبح کو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا تھا تو یہ ہوا ہے کا رات کا اور بہت ہی زیادہ وہ مطلب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوئنٹی ایٹ بھر گیا ہے پورا جیسے وہ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ آ جائیں تو بھرا بھرا وہ چیز ہو گئی تھی